اسلام علیکم ویورز میں آپ لوگ کے لیے ایک اور اچھی جوب لے کر آئی ہوں اس جوب میں آپ لوگ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اس میں کتنی اسامی ہیں تعلیمی قابلیت کیا ہونی چاہیے پوسٹوں کی تعداد کتنی ہے عمر کی حد کتنی ہونی چاہیے سب میں آپ کے ساتھ تمام چیزیں ڈیٹیل سے شیئر کروں گی اس جوب کا نام ہے لائی سٹاک اینڈ ڈیری ڈیویلپمنٹ صبح اکھے بر پکتون کا پشاور اس میں پہلے نمبر پر اسامی ہیں آفیس اسسننٹ تعلیمی قابلیت کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ڈیگری پوسٹوں کی تعداد ٹوٹل نو ہے عمر کی حد اس میں بیس سے بتیس سال صبح خیبر پکتون کا دوسرے نمبر پر اس میں ہے ولیٹری اسسنٹ بی پی ایس ٹین کسی بھی تسلیم شدہ بورڈ سے سیکنڈری سکول سرٹیفکیٹ اور تسلیم شدہ تربیتی ادارہ سے دو سالہ تین سالہ ولیٹری اسسنٹ کورس سرٹیفکیٹ اس میں پوسٹوں کی تعداد ہے ٹوٹل ایک سو ستر اور عمر کی حد ہے اس میں اٹھارہ سے بتیس سال خیبر پکتون کا کے لیے اس میں آپ لوگ انہیں اپلائی کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا شناکتی کارڈ ہونا ضروری ہے شناکتی کارڈ کے بغیر آپ اس جوب میں اپلائی نہیں کر سکتے تو اس لیے اس جوب میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس شناکتی کارڈ کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس میں آپ کے پاس تمام مطلوبات دستاویزات ہونی چاہیے دو عدد پاسپورٹ سائز پکچر ہونی چاہیے آپ لوگوں کے پاس اور درخواست فارم ڈیپوزٹ سلیپ الائٹ الائٹ ٹیسٹنگ سرویسز ایٹی ایس ویب سائٹ www.ats.org.pk اس ویب سائٹ سے آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے فارم پروسیسنگ فیس ملک بھر کے مقصود بینکوں کی آن لائن برانچو ایچ بی ایل حبیب بینک میں جمع کروائی جا سکتی ہے درخواست فارم اصل ادا کردہ ڈیپوزٹ سلیپ کسی بھی کوریئر کے ذریعے الائٹ ٹیسٹنگ سرویسز ایک سو گیارہ سٹیٹ نمبر تیس دستی بائی ہینڈ درخواست قبول نہیں کی جائے گی تو اس جوب کے لیے آج ہی اپلائی کریں اور جوب سے فائدہ حاصل کریں ملتے ہیں کسی اور اچھی جوب کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ